شہر نظیم شہر مبارک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ٹی وی نگینہ ٹی وی کے ساتھ آپ کا یہ مذبان عدیل احمد یوسفی حاضر خدمت ہے آج ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا آپس میں تعلق کیسے تھا وہ کیسے کتنی محبت کرتے تھے آپس میں تو اس کے لیے ہمارے پاس آج تشریف لائیں ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کیسے گزر رہا ہے آپ رمضان المبارک میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس تھی بے شک اور جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو تو پھر اچھائی کے علاوہ کوئی شئے اور ہو نہیں سکتی رمضان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمتوں کا سبب ہر انسان کے لیے خیر و آفیت والا ہوتا اچھا ہمارے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے انہوں نے اس سماعت بھی فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام اور اہلِ بیعتِ اتھار رضی اللہ تعالیٰ کی تعلق برگی تو صحابی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں توڑی سی وضاحت فرما دے صحابی کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو مضبون ہے بڑا لا جواب ہے آج ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے ہم ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ اہلِ بیعت ہو ان دونوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ انسان جتنی مرضی نیکییں کر لے جتنی مرضی عبادتیں کر لے ولی بن جائے غوث بن جائے کتب بن جائے عبدال بن جائے عطا بن جائے روحانیت کے جس مرضی درجے پہ فائز ہو جائے صحابی نہیں بن سکتا اس لئے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم دنیا کے بہترین لوگوں کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں آپ نے یہ جو پوچھا میرے محترم پیارے فازل عدیل بھائی صحابی کون ہوتا ہے اس کے لئے علماء کرام نے دو تین چیزیں بیان کی ہیں جو میں آپ کو ارز کرتا ہوں تاکہ ہماری سوسائٹی ہماری لوگ ہمیں دیکھنے والے ہمیں سننے والے صحیح طور پر علمی طور پر گائیڈ ہو سکیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں نمبر ایک وہ بندہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہا نمبر تین زمانہ پانے میں اور معیت میں رہنے میں حالت ایمان بھی تھا اور اس کا اپنا انتقال اپنی وفاد ایمان بالخیر پر ہوئی ان خوبیوں کے ساتھ جو بندہ دنیا میں رہا وہ صحابی ہے دیکھنا شرط نہیں ہے دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا صحابی ہونے کے لئے شرط نہیں ہے اگر دیکھنے کو شرط قرار دیں گے تو ان بندوں کو صحابی نہیں کہنا چاہیے جن کے اندر یہ کالٹیز موجود تھی لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں کیونکہ آنکھیں نہیں تھی سر فیرست عبداللہ ابن ام مکتوم جو موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہی معیت زمانہ ایمان اور ایمان پر وفات یہ صحابی کے لئے ضروری ہے جس میں یہ چیزیں پائے گی وہ صحابی ہے دیکھنا ضروری نہیں ہے تو حضرت عبداللہ اب ایسے کرنی نہیں بھی آپ کا زمانہ پایا تھا آپ کے زمانے میں موجود تھے وہ لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نہیں حاصل ہو صحبت نہیں ملی قرب نہیں ملا دو بار آئے اپنی امی جان سے اجازت لے کر اور دونوں بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل سکے اور امی جان نے کہا کہ بیٹے جاؤ اور انتظار نہ کرنا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو ملاقات کر کے آ جانا نہ ہوئے تو واپس آجا اب ایک بندہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آیا اور زیارت نہیں ہوئی دو بار آیا زیارت نہیں ہوئی اور ایک بندہ وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں اس جیسے اور ایسے کرنی جیسے لاکھوں کروڑوں بندے مل جائیں اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل کی یہ دو ایسی درجات کی بلندی اور درجات کا فرق ہے ایسا دو ایسے درجات کا فرق ہے جن کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ وہ پورا ہوئی نہیں سکتا سبحان اللہ یہ صحبت مصطفیٰ کا برکت ہے کہ حالانکہ ان کا زمانہ بھی انہوں نے پایا لیکن صحبت نہیں ملی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے یہ تو ہم نے جان لی ہے صحابی تو اہلِ بیعت کسے کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پہ جہاں اہلِ بیعت کا ذکر سنتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو بیوی سے یہ کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں وہاں اہل کا لفظ استعمال حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی جب بات ہوئی تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا ہم قومِ لوت کو تباہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کی زوجہ بیوی سارا رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئے ہیں کہ چلو آج دنیا گندے لوگوں سے پاک ہے تو کہنے لگے آپ خوش ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بیوی سارا سے کہا بیوی سارا آپ خوش ہیں کہا ہاں ہم اس خوشی کے مقام پہ آپ کو ایک اور خوشی کی خبر سناتے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا دے گا اسحاق اس کا نام ہو وہ جوان ہوگا آپ اس کی شادی کریں گے اس اسحاق کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اللہ اس کی بھی خوش خبری سنا قالت جبرائیل علیہ السلام نے جب خوش خبری سنای تو کہنے تو تعجب کا اظہار کیا اپنے ماتے پہ ہاتھ مارا یہ کیا ہوا کہ میرے ہاں بڑھاپے کے عالم میں اولاد ہوگی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اللہ کے کاموں پہ تعجب کرتی ہیں اے اہلِ بائیت بیوی کو اہلِ بائیت کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نسان نبی جلستنکا حد من نسان انیتقیتن فلا تخضاعن بالقول فیتمع اللذی فی قلبہ مردن وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرجن جاہنیت الاولا واقمن صلاح وحاتین الزکا واتعن اللہ ورسولا انما یرید اللہ یذہیب عنتم الرشس اہل البائیت یہ مقامات بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اہلِ بائیت کا مقام اور مرتبہ بھی اکم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بائیت آپ کی اصباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال فرما جانے کے بعد صحابہ اکرام اور اہلِ بائیت کا آپس میں تعلق کیسے تھا اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے کہ کیا صرف اہلِ بائیت میں بیویاں ہی داخل ہوتی ہیں اور کوئی داخل نہیں ہوتا جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا قرآن پاک کی روح سے اور ناظرین نے بڑی بہترین سے اس کو سنا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی فزاد فرما لیں دو آپ نے سوال کیے ان میں سے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دوں گا کہ ازواجِ متحرات ہی بیوی اہلِ بائیت ہے تو ان کے علاوہ بھی کوئی اہلِ بائیت ہے خاندان کے وہ افراد جو بیویوں سے چلتے ہیں مذکر وہ سارے اہلِ بائیت ہوتے ہیں بیٹے اہلِ بائیت ہوتے ہیں بیٹیاں اہلِ بائیت اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہوتے ہیں جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر جس کے نکاح میں جاتی ہیں اس کی اہلِ بائیت ہو جاتی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی اور وہ آپ کی اہلِ بائیت تھی شادیوں کے بعد وہ اپنے شہروں کے خاندان میں چلی گئے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا علیہ المرتضی کے اہلِ بائیت میں چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شہزاد مبارک آپ بچمن میں وصال کر گئے نجران کی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحلہ کرنے کے لئے ایک ٹیم بیجی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا آپ نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے کو بلاؤ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علیہ المرتضی امام حسن امام حسین کو بلاؤ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلائے آپ موجود تھے آپ نے اپنے آپ کو شامل کیا فنجعل لعنت اللہ علیہ الكافرن ثم نبتہل فرمایا آپ پھر مبالک کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت برسے گی ان عیسائیوں کو یہ پتہ لگیا کہ اگر ہم گئے تو اللہ کی لعنت برسے گی وہ نہیں آئے جب وہ نہیں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر میں ڈال کے اللہ سے گزارش کی اللہم ہاولائی اہل بیٹی یا اللہ یہ میری اہل بیٹ ہے چار افراد تھے چار افراد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پانچ تن پات بن گئے فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیٹ اب ستم ذریفی یہ ہے کہ جو اصل اہل بیٹ ہیں جن کو اصل اہل بیٹ کہا جاتا ہے ان کا ذکر کوئی نہیں سناتا اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیارا اپنے اختیار کے ساتھ اہل بیٹ میں شامل کیا ان کا ذکر سناتے اور پھر ان میں سے بھی سیدنا حسن کا ذکر نہیں سناتے سیدنا امام حسین کا ذکر سناتے اور ان کا ذکر نہ سنانا بھی علامت تعصب ہے اور وہ تعصب اس لیے رکھا گیا کہ حضرت سیدنا امام حسن نے اپنے ہاتھوں خلافت کا جبہ اور خلافت کرسی امیر معاویہ کو دی تھی ان کا ذکر بھی نہیں سناتے سیدہ فاطمہ کا ذکر سناتے علیہ المرتضی کا ذکر سناتے اور امام حسن کا سناتے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو معاشرے میں وارد کیا جانا ہے اس لیے پہلے آل بیعت کا ذکر سنائیں رسول اللہ کی ازواج کا پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ کا سیدنا ریو المرتضی کا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا ان سب کا ذکر سنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیں شہزادیاں نواسے نواسیاں آپ کے خاندان کے کون کون سے بندے آل بیعت یہ تو بات میں نے واضح کر دی کہ اہل بیعت یہ عزازی ہیں یہ اہل بیعت عزازی ہیں حقیقی اہل بیعت بیوی ہیں اور بیٹے ہیں اب آپ نے جو دوسری بات کی تھی اس بات سے پہلے بھی میں ایک اور بات ارز کرنا ہوں ایک سوال ہے میرا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم آپ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے اس لیے اہل بیعت ہیں یا آپ کی بیٹی کے ویعے سے اور جو دوسرے صحابی تھے جیسے حضرت عثمان زنورین کو کہا جاتا ہے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ السلام یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی تو وہ اہل بیعت میں داخل نہیں ہیں اس میں بات سب سے پہلے سمجھنے والی ہے کہ سیدہ علیہ المرتضی اور سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ کا نکاہ ہوا علیہ المرتضی سے تو سیدہ فاطمہ اپنے خاندان سے نکل کے سیدہ علیہ المرتضی کے خاندان میں سر اب وہ ان کی اہل بیعت بن گئے جب ان کی اہل بیعت بنی تو ان دونوں کو رسول اللہ نے اپنی اہل بیعت میں شامل کر لی اختیاری ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار ان دونوں کو ہی اپنی اہل بیعت میں شامل کر لی سیدہ سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ایک بیٹی گئی پھر دوسری گئی جب نکاح ان سے ہوا تو وہ سیدہ عثمان غنی کے نکاح میں چلی گئے ان کی اہل بیعت بن گئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جس کے خاندان میں بیٹی جائے گی وہ اس کی اہل بیعت بن جائے گی اب کیونکہ اس وقت جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو اپنی اہل بیعت میں شامل کیا علی المرتضی کو اپنی اہل بیعت میں شامل کیا اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو دو آبنے اپنی صاحب زادیاں بیائی تھی وہ دونوں ویسال کر چکی ہوئی تھی اگر وہ حیات ہوتی تو عثمان غنی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزازاً اپنی اہل بیعت میں شامل کر لیتے ان کو اکیلے کو اہل بیعت میں اس لیے شامل نہیں کیا کہ اہل بیعت کے لیے کوئی تعلق ہونا ضروری ہے اور سیدہ سیدنا علی المرتضی کے ساتھ تعلق تھا سیدہ فاطمہ کا تو ان دونوں کو اپنی اہل بیعت میں شامل کر لی اب بات بیچ میں رہ گئی یہ کہ سیدنا علی المرتضی کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کو اہل بیعت میں شامل کیا یا سیدہ فاطمہ کی وجہ سے اہل بیعت میں علی المرتضی کو شامل تو دونوں باتیں نہیں ہیں کہ نہ سیدنا علی المرتضی کی وجہ سے ان کو کیا نہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بلکہ اپنے اختیار سے دونوں کو کیا اپنے اختیار سے دونوں کو کیا اور صرف ان دونوں کو نہیں کیا آل اقیل کو بھی آپ نے اہل بیعت میں شامل کیا پھر آپ نے اپنے خاندان کے اور افراد کو بھی اہلِ بہت مشاہ میں اور پھر ایک اتنا خوبصورت جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس جملے کو سنتا ہے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی و نقی فہوالی فہر متقی پریزگار میڑی آلِ بہت لیکن احکامات میں لیکن احکامات میں اہلِ بہت صرف وہی ہوگا جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور خاندان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنی عالی شہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر نصب ختم ہو جائے گا لیکن وہ نصب کبھی ختم نہیں ہوگا جو میرے خاندان سے وابستہ ہوگا اسی بات کے پیش نظر جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹی رسول اللہ کے خاندان میں بیائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے شادیوں بھی بحفظہ کی پھر حضور وصال کر گئے سیدنا علیہ المرتضی سے ایک دن کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ قیامت والے دن کوئی نصب باقی نہیں رہے گا تو آپ کو رسول اللہ نے اپنی احل بیائیت کا ہے تو آپ مجھے کسی طرح اپنی احل بیائیت میں شامل کر لیں تو آپ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا آپ اپنی ایک بیٹی کی مجھ سے شادی کر دیں تو میں اس حصے سے آپ کے خاندان میں شامل ہو جاؤں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکا بھی اطاع فرمایا اور اس تعلق سے عمر بن خطاب حضرت سیدنا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وابستہ ہو گئے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیکن جب بھی بات ہوگی احل بیائیت کی تو وہی احل بیائیت ہیں جو اعزازی ہیں جو یہاں اصل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ اس میں میں کچھ خاص باتیں آپ کو ارز کرنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کی اعتقاد اور نظریات درست ہو جائیں ہمارے ملک پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں آل بیائیت سے نہیں کرتے ایسے لوگ ہیں جو آل بیائیت سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے نہیں کرتے اور خوش قسمت لوگ ہیں جو صحابہ اور آل بیائیت دونوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے سے پیار کی حضرت ابو بکر صحیح رضی اللہ تعالی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سے ساری زندگی پیار کی حسن کو کندے پہ بٹھا لیتے ہیں اور سیدنا علی المرتضی بھی محبت سے ہی جواب دیتے ہیں حضرت علی المرتضی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے مستدرک میں امام حاکی بن شاپوری نے لکھا ہے محمد بن حنفیہ نے پوچھا باجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آپ کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے یعنی رسول اللہ کے بعد تو فرمایا ابو بکر صدی عرض کی پھر اس کے بعد فرمایا پھر عمر بن خطا تو بیٹے نے کہا کہ پھر آپ کون ہے فرمایا میں تو مسلمانوں کے بندوں میں سے کام سبھل وہ ابو بکر صدی کو انچا کر رہے ہیں ابو بکر صدی کو ان سے پیار کر رہے ہیں ان کے بچوں سے پیار کر رہے ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ آپ وصال کر گئیں رات کے وقت میں اور آپ نے حکم فرمایا صبح سے پہلے مجھے دفنا دیں پردے کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے تاکہ چار پائی پہ آپ کو جب لٹایا جائے تو آپ کے جسم کی حیات نہ معلوم ہوں اتنے پردے دار خاتون تھی حیاء کا مذہر تھی حیاء بھی فخر کرتی تھی میں کسی گھر میں رہتی اب جب وصال ہوا تو سیدہ ابو بکر صدی کو اطلاع ملی تو آپ نے سیدہ علی المرتضی سے فرمایا ہمارے بغیر نماز جنازہ نہیں کرو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابو بکر صدی کو پہلی صف کے آخر میں کھڑے دیکھا تو آپ مسلح سے اتر کے وہاں گئے اور دونوں شانوں سے پکڑ کر سیدنا ابو بکر صدی سے عرض گزار ہوئے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام بنایا ہوا آپ ہمارے دین کے بھی امام ہیں آپ ہماری دنیا کے بھی امام ہیں آپ وہاں سے آگے آئیں مسلح پہ کھڑے ہوں اور سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے ان کا اتنا پیار ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادی ہیں ان سے محبت کیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو باگ فتق کیوں نہیں دیا عدیل بھائی یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طرح کی تھی کہ وہ محبت بھی برپور کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اصولوں پر بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جمع ہوئے تھے باغ فتق مالف ہے اور مالف ہے وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں جب آ جاتا ہے تو صرف اسی کی ملکیت میں رہتا ہے آگے وراست منتقل نہیں ہوتی سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اس کا مال نہیں آپ کو دے سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی جو فراست ہوتی ہے وہ ان کی اولادوں کی نہیں ہوتی بلکہ اس سے پوری امت کا حصہ ہوتا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ فاطمہ ہی ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہی رسول اللہ کی امت کا سربراہ تصور کرتی تھی سربراہ کے پاس ہی بندہ جاتا اگر کسی اور کو مانتی ہوتی تو ان کے پاس جاتی حصہ لینے کے لئے علم میں نہیں تھا کہ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے واضح فرما دیا ان کی تسلی ہو گئی وہ واپس چھ رہی اور پھر کمال علمی کمال دیکھیں سیدہ علیہ المرتضاء کا شیرِ خدا ہیں اور صد اللہ ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا عمر بن خطاب عثمانِ غنی کا دور گزر گیا اور شیرِ خدا نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہمارا حصہ دو اپنا دور آیا ساڑھے پانچ سال حاکم رہے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ وہ جو باغ فدق رہ گیا تھا بابا وہ ہمارا حصہ ابو بکر صدیق نے نہیں دیا عمر نے نہیں دیا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے نہیں دیا ہمارا حصہ دو ان کا نام مانگنا ان کا نام مانگنا بھی اسی بات کی دلیل تھی کہ وہ بھی جانتے تھے ابو بکر صدیق کا فیصلہ صحیح اس وجہ سے نہیں دیا لیکن آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا باغ فدق کے جتنے اساسے ہیں جتنے اسے ملنے والے انام و اکرام ہیں غلہ ہیں پیسے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت معاویہ تک جتنے بھی سال بنے حضرت ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب نے عثمانِ غنی نے علیج المرتضاء نے حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ فدق سے ملنے والے انام و اکرام غلہ پیسے سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لئے وقف کی ہوئے تھے صرف ملکیت نہیں تھی باقی سارے احساسیں ان کے لئے تھے ان کو دیتے تھے حضرت سعیدنا حسن کا یومیاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا ہوتا پچاس ہزار درہم یومیاں آتا ہوتا تھا باقی فدق سے ہی آتا تھا اور جو ان کا اپنا ایک اختیار تھا کہ وہ سربراہ تھے اس میں سے دیتے ہوتے تھے حضرت سعیدنا عمر بن خطاب آپ نے مال تقسیم فرمایا حضرت حسن کو زیادہ دیا اپنے بیٹے کو کم دیا تو کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ جنگ میں ہم دونوں گئے ایک جیسا کام کیا ایک جیسی ہم نے لڑائی کی ایک جیسا سفر کیا اس کو زیادہ اور مجھے کم کیوں ملا تو سعیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا تیرا باپ اس کے باپ کی طرح ہے تیری ماں اس کی ماں کی طرح ہے تیرا نانہ اس کے نانے کی طرح ہے کہا نہیں تو فرمایا پھر بول کیوں رہا پہلے اس جیسا باب اس جیسا ماں اور اس جیسا نانے تو لے گیا اتنی محبت فرماتے تھے اور سعیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سعیدنا علی المرتضی سے کتنا پیار کرتے تھے کہ جب آپ کی شادی کی باری آئی تو عثمان غنی رضی اللہ نے حضرت علی کے زیرہ خریدی اس کو بزار میں اس کا ریٹ لگوایا اس کے درہم لیے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور جب نکاح میں گوا بنے اور سلامی پیش کرنے کی باری تو وہی زیرہ طوفے کے طور پر واپس بھی دیتے ہیں یہ صحابہ اور احلِ بیعت کا اتنا مضبوط تعلق ہے کہ تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتا پیارے محترم عدیل بھائی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور احلِ بیعت کا آپس میں خوبصورت تعلق سنا ہے گھنٹو کے اوپر یہ تقریر محید ہے کتابوں کی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں واقعات ہیں یہ تھوڑا سا وقت احاطہ نہیں کر سکتا ہے ان کی محبتوں کی داستان کو اس کے لئے ایک جملہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ محید القریم خود فرمارا ہے رحمہ و بینہم کہ میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق دار ملنے والے صحابہ اور احلِ بیعت آپس میں شیر و شکر ہیں ایک دوسرے کے لئے میٹھے ہیں محبت کرنے والے ہیں تو جب اللہ ان کی محبت کی گوائی دیتا ہے اللہ ان کے پیار کو بیان کر رہا ہے تو ہمیں بھی کامیابی تب ہی ملے گی جب ہم ان کے پیار کو بیان کریں صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضرت سیدنا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احلِ بیعت آپ کے نواسے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اہمیت دی ہوئی تھی جو ایک مرکزی بارڈی تھی اسلام کی جس کو مجلس شورہ کہا جاتا ہے حضرت سیدنا حسن اتنی اہمیت والے رکن تھے کہ کسی بندے کا مجلس شورہ میں آنا اور جانا ان کی اجازت پہ موقوف ہوتا تھا یہ حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور کی بات آپ نے ان کو اتنا صاحبِ اختیار بنایا ہوا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندے پہ اٹھا کے پھیرا کرتے تھے ناظرین آپ نے آج صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں سنا ان کی آپس میں محبت کیسے تھی واپس میں کیسے محبت کیا کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی آج آئے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کریں اور ایسی محبت کریں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان سے محبت کیا کرتے تھے اہلِ بیعت سے اور آپس میں ان کی کیسے محبت تھی یہ سارا محبت کا پیغام جو نگینہ ٹی وی کے ذریعے نشر ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی نگینہ ٹی وی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کا کہیں تاکہ لوگ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور آپ کے اہلِ بیعت رضی اللہ عنہ کی محبت سے منور ہوں اور اپنے دلوں میں ان کی محبت بٹھائیں اور پکی محبت کریں آج کے پر فتن دور میں نگینہ ٹی وی یہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ اکرام اور آپ کے اہلِ بیعت کی محبت لوگوں کے گرگر پہنچا رہا ہے اس کے لیے آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترقیب دلائے کریں تاکہ لوگوں کے عقیدِ درست ہوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابہ اور اہلِ بیعت سے محبت کریں انشاءاللہ ہم پھر آپ کی حدوت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی جائیں صحابہ اکرام اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جہاں جائیں جس مقام پر بھی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور آپ کے صحابہ اکرام اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اولیاء کرام سے پیار کریں پیار پیارے باتیں کیا کریں اور یہ پیار والا نعرہ جہاں بھی جائیں یہ نعرہ لگائیں مجھے دین اسلام سے پیار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سیکھنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم مبارک